اسلام علیکم میں ہوتا رجدون اور آپ دیکھ رہے جدون ٹائم ناظرین کرام یہ شہست کے سلسلے میں دوسری قص جاری ہے آج میں بات کروں گا ڈیماکرسی کے بارے میں یعنی جس کو ہم اردو میں جمہورت کہتے ہیں ڈیماکرسی یونہ زبان کے لفظ ڈیموس کراٹو سے نکلا ہے ڈیموس مین کامن پیپل این کراٹو مین پاور آرسٹینس انہیں عام لوگوں کی طاقت تو اس کی تعریف کچھ کیا ہے کہ ایسا نظام حکومت جو عام لوگوں کے ذریعے یا ملک بشندگان کے ذریعے چلا جاتا ہے تو اس میں بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا تمام فیصلے اور قانون یہ عام خود بناتے ہیں اور دوسری طبیر طرح ہے کہ ایسا نظام حکومت جس میں عام اپنا نماندے منتخب کرتے ہیں پھر وہ جا کے ان کے لئے قانون بناتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اور انہیں سارے وہ اصل طاقت ان کی نمائندوں کو تفیز کرتے ہیں اور اس کے ایک تعریف ہی بھی ہے جو کہ بہت عام ہے کہ جمہورت کی بنات تقریباً پانچ سو سات یا پانچ سو آٹھ سال قبل عزمہ مسیح رکھی گئی اور یہ ہے یوناند کے شہر انشن ایتن جس کہتے ہیں جیتن میں اس کی بنیاد رکھی گئی اس کی جمہورت کی بیسیکلی دو اقسام ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈاریک ڈیماغریسی اور پیور ڈیماغریسی جس میں لوگ جیسا کہ میں نے تعریف میں کہا کہ لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ سویزر لینڈ امریکہ کیا کہ کچھ ریاست ہے فیڈر لیول پہ نہیں ریاستی لیول پہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا لیکن چھوٹے ممالک مہتا ہے یا چھوٹی ریاستوں میں ہوتا ہے اور دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں انڈاریک ڈیماغریسی جس میں عوام اپنے نوماندے متخب کرتے ہیں پھر وہ ملکی نظام چلاتے ہیں تو زیادہ دنیا میں انڈاریک ڈیماغریسی کا نظام قائم ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جمہورت کے فوائد کیا ہیں جمہورت کے فوائد تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بظاہر کہ یہ ہے ہماری حکومت ہے جمہوری نظام یعنی عوام کے لئے ہے عام جو چاہے تو حکومت وہی کرے گی کیونکہ حکومت عوام کی منتخب کی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارے تعلیم صحت عزت جان نومال اس سب کی حفاظت کرے گی اور خدمت کیا کرے گی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ تمام دنیا پر نظر ڈالیے جہاں جمہوری نظام قائم ہے تو تقریباً دو سو پچھاس یا اس سے زیادہ ممالح کے اور جہتر میں جمہوری نظام قائم ہے تو آپ کو غربت جہالت اور مسائل ہی مسائل نظر آئیں گے مثلاً پاکستان کے مسائل لیجئے تقریباً ساٹھ چالیس فیصد سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے ہیں تعلیم نہیں ہے تعلیمی ریشو نہائیت کم ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ہر طرف مسائلی مسائل نظر آئیں گے یہ ایسا بھی نہیں کہ ایک نائے نظام ہے اور آج ہم نے نافذ کیا ہے یہ ساٹھ ستر سال سے ہم پاکستان میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن اس کے سمرہ دواب ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اس کا چہرہ بظاہر اتنا روشن حرسین اور جمیل ہے اور اس کی روشنی اتنا چندیا دینے والی ہے کہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے جو کچھ عوامل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تارک تر چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تارک تر انہیں بظاہر تو یہ ہے بہت خوبصورت اور بہترین نظام لگتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عوام کے لئے ہی ہے اور اس میں عوام کا فائدہ ہو لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس میں اصل فائدہ ہے سرمایداروں کا جو پیسے والے لوگ ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے جمہوری نظام میں دو تین پارٹیاں ہوتی ہے چار پارٹیاں جودنے بھی ہیں ملٹی پارٹی سسٹم یا ہوتا ہے اور اس میں لوگ ایک پارٹی کو مختلف پارٹی کو ووڈ لیتے ہیں جو ج pies زیادہ وڈ لیتی ہیں وہ حکومت بناتی ہے اور ہر پارٹی میں سرمایدار دار لوگ ہوتے وہ پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں پھر وہ ااگے جا کے جب پارٹی حکومت آتی ہےでは ان سرمایداروں کو موقع ملتے ہیں حکومت بنانے میں تو سرمایدار وہی کرتے ہیں جو ان کے مفادات میں ہوتے ہیں اور جو چیز ان کے مفادات کی خلاف ہوتے تو وہ ان کے خلاف کڑے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کو ان کی تحفظ ہر حال میں کرتے ہیں تو اصل میں اس نظام ہے ہی سرمایدار اور امیر لوگوں کے لئے اور اس کی تحفظ پر کون کرتا ہے اس کے تحفظ کرتا ہے میڈیا میڈیا اس کی تبدیل کے کچھ اس طرح کرتا ہے کہ عام کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ہے لیکن حقوق میں کچھ بھی نہیں ہے اور بیسکلی جمہوریت امریت یعنی ڈیکٹیٹرشپ کیا کا کچھ لہوی شکل ہے انہیں اس کو کہتے ہیں ٹائرینی اپتی میجاریٹی انہیں اکسریت کی امریت اور انہیں جو بھی پارٹی اکسریت میں آتی ہے وہ جو بھی چاہے وہ کر سکتی کیونکہ وہ تو عوام کی بضائی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی متخب کی ہوئی حکومت ہے یا پارٹی ہے اور ہم وہ کریں گے جو عوام کے مفاد بھی ہوں گے لیکن وہ اس کی تبلیغ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے آج تک دنیا میں غربت ختم ہوئی نہ کسی کو سیاحت کی سہولیت ملی نہ آمن نہ آیا اور سب سے زیادہ قتل و غارت نہ اسیکھ اندر یونانی کے دور میں ہوئی نہ جنگیز خان نہ ہلاکو خان اگر سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے تو وہ جمہوری نظام میں ہوئی ہے اور قتل و غارت آپ سے پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے مثال لیجئے ان دو جنگوں میں تقریباً پندر کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا تقریباً پندر کروڑ لوگوں کو اور مالی اور نقصان تو وہ تو الگ ہے تو یہ ہے جمہوریت کے سمرات لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اگر ہم اپنی تاریخ پر اور مجدر حالات پر نظر ڈالیں تو اور نظر غیر جانبدار اور غائر نظر ہو تو ہمیں اس کا نظر ہو جائے گا کہ جمہوریت کے سمرات کیا ہیں اس کے سمرات تو بہت تلخے لیکن ہم سوچے نہیں ہیں اس کا طریقہ انتخاب بھی غلط ہے یعنی مثال لیجے کر ایک طرف پانچ لوگ ہیں صاحب رائے اور رائے کے رائے دینے والے اہل لوگ ہیں دوسری طرح دس جاہل اور جن کی علمی سطح بھی کم ہیں تو ان پانچ کے مقابلے دس کے مقابلے پانچ لوگوں کو جو صاحب رائے ہیں اور قابل لوگ کے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ڈیمکرسی کی یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے اور اس طرح جو امن کی بات کرتے ہیں کہ جمہورت اور جسرہ اقام متحدہ کے پہلے دفعہ میں یہ ہے کہ یہی لوگ کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے گی اور جنگ جنگ کے امکانات ہو تو امکانات کو ختم کرے گی اور جو بھی دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کیوشش کرے گا جنگ ملک کو تو یہ سارے ممالک ان کے خلاف کراوی کرے گی جو بھی کراوی ہے وہ اقام متحدہ کے چار چارٹر میں ہے لیکن ابھی تک اس پر عمل بھی نہیں ہوا اور ہر طرف بد امنی اور افرات افریح ہے آپ سارے دنیا پر مسلم خاص کر مسلم دنیا پر نظر ڈال دیجئے ہر طرف افغانستان کشمیر اور اراق شام فلسطین ہر جگہ ظلمی ظلم ہے آج ہر ان کی زیادہ ممالک اسی کے رکن ہے خاص طرح مسلم ممالک لیکن آج تک مسلم ممالک نے آواز اٹھا ہے اور جو ان کے اقوائے متحدہ کے کرتا داتا ہے یا جو دنیا کی اصل جو طاقت رکھنے والوں ہیں خاص کر امریکہ برطانیہ اسرائیل فرانس روس کچھ بھی نہیں کیا پریکٹیکلی پس لوگوں کو دو کہی دیتے رہتے ہیں تو اسی سے ظلم میں محمد ورحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو لانے کرتے ہیں انہیں صرف ان کو مجارٹی چاہیے صاحب ورائے لوگ کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا تو یہی دیکھ دیجئے کہ اگر اگر دنیا میں جمہوریت کی وجہ سے ہر جگہ تعلیم ہی تعلیم ہو علم ہی علم پھیلے ہوئی ہو اور ہر طرف لوگ خوشحال ہوں اور لوگ کو شکون ہو تو پھر ٹھیک ہی جمہوریت تو اچھا نظام ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کون سا نظام بہتر ہے انشاءاللہ ہم آگے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تین چار اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس شاہست کے موضوع کو ہم سے بیٹھ لیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکراب کیجئے گا اگر سبسکراب نہیں کیا آپ نے دوستو بھی سبسکراب کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں و ناصر ہوں موسیقی